موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلطان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وقت سپیشل آج کا وقت سپیشل جنت کی وادی ازاد جمہو کشمیر کے نام ازاد جمہو کشمیر میں دوہزار سولہ کے جنرل انتخابات کا آغاز کل سے ہو جائے گا کل پولنگ ہوگی اور کل فیستہ کیا جائے گا کہ ازاد جمہو کشمیر کی باتشاہت کا تاج کس کے سر بیٹھتا ہے بڑی سیاسی جماعتیں بڑا سیاسی مارکہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم نواز پاکستان تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس اس وقت بھرپور کوشش کریں کہ ازاد جمہو کشمیر میں اپنی کمان کو مزید بڑھائیں اپنے ووٹرز کو بڑی تعداد میں کل باہر نکالیں آج کیمپین کا وقت ختم ہو چکا ہے ہم تقریباً بارہ سے پندرہ گھنڈے کا سفر کرنے کے بعد اس جس مقام پہ پہنچے ہیں اس کا زلے کا نام ہے حویلی اور حویلی کا یہ علاقہ ہے فارورڈ جہاں پہ یا لوگ کی ایک بڑی تعداد جو اس وقت الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ روز قبل ہی یہاں چند افسوسناک واقعات پیش رہا ہے جس میں تین قیمتی جانے ضائع ہو گئیں اور اس کے بعد یہاں جو الیکشن کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے وہ لوگ کچھ ڈرے ہوئے ہیں کچھ سہمے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اسی طریقے سے برپور طریقے سے الیکشن کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں لوگ کس طریقے سے کس جماعت کو ووٹ دیں گے اس پہ آج بات کریں گے کوشش کریں گے کہ کیا تنازہ تھا کیونکہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مجھ سے بھی نواز سے دو بڑی سیاسی جماعتیں جو پورے ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ففاق کی جماعت وہ ازاد جمعہ کشمیر کے زلہ حویلی میں آپس ان کا آمنہ سامنا ہوا ٹکراؤ ہوا اور اس کے بعد کئی معصوم جانے اس میں ضائع ہوگی لوگ کے جو گھر تھے وہ جلا دیئے گئے لوگ کی دکانیں تھی وہ جلا دیئے گئے اب اس تمام طرح صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کے الیکشن میں کوئی ایسی افسوسناک واقعہ پیش نہ آئے پاک فوج نے کمان سنبھال لی ہے تمام جو پولنگ شیشنز ہیں اس کے اندر اور باہر پاک فوج کے جوان دستے تائنات کیا جائیں گے ازاد جمعہ کشمیر کی پولس جو ہے اس کو ڈپلائی کر دیا گیا ہے تمام ازلا میں اکتالیس سیٹوں پر مقابلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان مسلمی نواز کا پاکستان پیپلس پارٹی کا پاکستان تحریک انصاف کا اور مسلم کانفرنس کا پاکستان تحریک انصاف ناظرین اس مرتبہ بہت بڑی تعداد میں اپنے کارکنان کو ٹکٹ دینے میں کامیاب ہوئے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا ازاد جمعہ کشمیر کے الیکشن میں عمران خان کبھی تقریر کرنے کے لیے آئے تو کبھی بلاول بھٹو نظر آئے اور کبھی وفاقی حکومت سے مسلمی نواز کے حکومت کے جو وفاقی وزرات ہیں وہ یہاں ازاد جمعہ کشمیر کی وادی میں نظر آئے دلکش مناظر دلکش موسم کو تو لوگوں نے انجوائی کیا ہی کہہ لے گئے اس کے ساتھ سے جو سیاست کی گرمی ہے وہ یقینی طور پر یہاں محسوس کی جا سکتی ہے موسم تھنڈا ضرور ہے لیکن اس لکھ جو مختلف سیاستی رہنماء ہیں ان کے جو دل کے جذبات ہیں وہ سخت گرم ہو چکے ہیں ہم سیکھیں کہ کچھ لوگوں سے آپ کی بات بھی کروائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا امید ہیں کیونکہ اب کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گیاں اور اس کے بعد پولنگ کا آغاز ہوگا صبح آٹھ بجے اور اس کے بعد شام کو جب پانچ بجے کے بعد پولنگ ختم ہو جائے کہ تو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بھی آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد آفیشل ریزلٹس کا اناؤنس کیا جائے گا جس کے بعد پتہ لگے گا کہ کس جماعت نے کیا کھویا کیا پایا پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اس سے پہلے حکومت میں تھی وہ ابھی تاکہ اس چیز کو کلیم کر رہی ہے کہ کیونکہ اب سابق صدر آصف علی زرداری کی بہن فریال تارپور نے کشمیر میں بہت زیادہ فوکس رکھا اپنی سیاست کا اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری جو کہ چین مین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ بھی اب کشمیر پر بہت زیادہ بھول ہے جس کے بعد انہیں نے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا واضح ہے کہ اس وقت مسلم نواز کو پنامہ لیگز کے ایشو کا سامنا ہے کیا ہوگا کیا پنامہ لیگز کا معاملہ اس پر اثر انداز ہوگا ازاد جمعہ کشمیر کے الیکشن پر یا نہیں اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ مسلم نواز کے امیدوار ہیں اہلے سولہ سے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کیا لگ رہا ہے کہ ان کو ایک افسوسناک واقعہ بھی ہو گیا ان کے حلقے میں جس میں قیمتی جانے بھی ضائع ہوگی لیکن آئندہ کی صورتحال کیا ہوگی کل کتنی بڑی تعداد میں لوگ کو یہاں نکلیں گے کیونکہ ایک چیز واضح میں کرتا ہوں کہ ہم جب ازاد جمعہ کشمیر میں داخل ہوئے تو مخلف ہم حلقوں سے ہوتے ہوئے نظر ہیں تو بہت زیادہ جوش و خروش دیکھا جا رہا تھا لوگوں کی عوام میں الیکشن کے حوالے سے لیکن جس طرح ہم اہلے سولہ میں پہنچے تھے تو اتنی بڑی تعداد لوگوں کی نظر نہیں آئی نہیں آیا ایک خوف کی علامت چاہیت بنا دیا گیا ہے اس خاص خصوصی طور پر اس حلقے کے ریکشن تو انہی سے پوچھتے تھے کہ کیا وجہ ہے کیا وجہات ہے کیا واقعہ ہوا کیونکہ پیبلز پارٹی کہتی ہے کہ جو تمام تر واقعہ اس کی ذمہ داری مرسمی نواز پہ ہے تو ان سے پوچھتے تھے کہ یہ ذمہ داری کس میں ڈالتے ہیں سلام علیکم جی خیریت سے یہ بتائی گا کہ آپ کے حلقے میں پہلے تو افسوسناک واقعہ پیچھا ہے جس میں قیمتی جاننے بھی ضائع ہوگی اس کی اصل کہانی کیا تھی اصل کہانی یہ ہے کہ میں پلنگی بازار سے گزر رہا تھا اور ٹارگٹ کر کے مجھ پہ فائرنگ کی گئی میں زخمی ہو کے باغ آسپیٹل میں چلا گیا سیدھا اور پھر اس کے بعد اہم پیمز میں زیرہ علاج رہا پیپلز پارٹی والوں نے ٹارگٹ کلنگ کے لیے مجھ پہ اٹیک کیا اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے دو کارکنوں کو بھی فائرنگ کر کے شہید کر دیا اور املاک بھی ہمارے لوگوں کی جل اچھا وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا سیاسی جلسہ وہاں ہو رہا تھا ان کی سیاسی بیٹک تھی اور آپ لوگ نے جان کے وہاں وہاں سے گزر کیا اور اس کے بعد آپ کے لڑکوں نے بتتمیزی کی جس کے بعد آپ نے ہواہی فائرنگ کی اور اس کے جوابی فائرنگ میں نہ کوئی فائرنگ کی ہے نہ کوئی بندہ تھا میں ایک گاڑی میں جا رہا تھا اور میں روڈ سے گزر رہا تھا اب ساڑک میں در نہ کوئی جلسہ ہوتا ہے نہ میٹنگ ہوتی ہے وہ جگہ پولیس نے بھی نقشہ بنایا ہے میں روڈ پر مجھے گولیاں لگیں ہیں وہ جو کہتے رہے ہیں کہتے رہے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے جس کو ساری دنیا جانتی ہے پولیس کے جانے سے آپ کو انصاف ملا گرفتار کیے گے مقدمہ درج ہے ابھی کچھ ملزم کرتار ہو گئے ہیں کچھ لوگوں نے زمانتیں کروائی ہیں اور کچھ حبیروں پہنچ اس کے بعد اس تمام طرح علاقے میں آگ لگا دے گئی وہ کیا واقعہ تھا دکانے کیوں جلا دے گئی جب میں نے آپ کو بتایا کہ پیبلس پارٹی کے لوگوں نے یہ اگر آپ پوچھنا چاہئے پہلے تو آپ کو یہ پوچھنا چاہئے کہ مجھ پر فائرنگ کیوں کی گئی جو بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے مہن روڈ پہ گزرتے ہوئے مجھ پہ ٹارگٹ فائرنگ کر سکتے ہیں وہ دکانے نہیں جلا سکتے وہ لوگوں کو نہیں مار سکتے اگر مجھ پہ کر سکتے ہیں تو باقی لوگوں پہ فائر کرنے میں ملزم یہ لگاتے ہیں کہ آپ نے وہ دکانے جلوائی آپ پہ کارکنان نے اور آپ نے پہلے ہوائی فائرنگ کروائی جس کا جوابی تو اور پہ یہ جواب ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سڑک سے گزر رہا تھا نہ کوئی جلوز تھا نہ کوئی بات تھی اور انہوں نے سائیڈ سے مجھ پہ فائرنگ کر دی تو پھر جنہوں نے مجھ پہ ٹارگٹ کر کے فائرنگ کر دی اگر ہم نے کیا تو ان کا کوئی بندہ زخمی ہے تو اس کی یہ بتائیں کیا یہ صرف سیاسی دشمنی ہے یا اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی اور دشمنی بھی ہے نہ تو کوئی دشمنی تھی یہ خجالت تھی اور فیصل محمداد راٹور نے اس سے پہلے پرنٹ میڈیا میں یہ بات کہی تھی کہ اقتدار کے خواہش مند الیکشن سے پہلے ان کی روحیں پرواز کر جائیں گی اور پھر اس کی ویڈیو کیسڈ ہمارے پاس موجود ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ میں الیکشن سے پہلے ہی میرا کہا تھا کہ اس کو گولیوں سے چھلنی کر دوں گا اچھا وہ کیسڈ آپ کے باس موجود ہے تو آپ نے کیا وہ پولیس کو فرام کی بالکل پولیس کو وہ بھی فرام کیا اور پرنٹ میڈیا کے وہ اخبارات جن میں دو مہینے پہلے اس نے بات کہی وہ بھی فرام کیا یہ تو ہوگی اب آپ کی جو افسوسنا واقعہ پیش آیا کتنا اثر انداز ہوگا یہ آپ کی سیاست پر کل الیکشن ہے لوگ کیا حمایت کا ووٹ دینے کے لیے نکلیں گے ایک تو آپ کی معلومات کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے یہ بات کہہ رہے تھے کہ الے سولہ میں کوئی جوش و خروش نہیں ایک تو گزشتہ رات بارہ بجے سے الیکشن کمپین پابندی ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے اور دوسرا یہاں دہی علاقہ ہے لوگ ایک سو تریسٹر پولنگ سٹیشن ہیں پولنگ سٹیشنوں پر چلے گئے بلکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں بھی الیکشن ہوتا ہے ایک روز قبل کیمپین بند کر دی جاتی ہے لیکن ہم نے وہ تاثر دیا جو یہاں آپ مہمی طور پر آپ کی جو عوام سم نے بات کیے وہ لوگ خوف صدہ ہیں کیونکہ یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے آپ ازاد جمہو کشمیر کی پہلے زلے سے اگر اس بات کا آغاز کریں بات کریں الیکشن کیمپین کی تو ہر اس شخص کو بھی معلوم ہے کہ حویلی جو زلہ ہے اس میں ایک خوف کی فضا قائم کی گئی ہے تو اس میں شاید قصور آپ کا بھی نہیں ہے یا قصور ان لوگوں کا بھی نہیں ہے قصور آپ کی جو ایٹموسفیر امنائرمنٹ پھیلا دی جا چکی ہے افسوسناک واقعہ ہوئی جانے اضائے ہوئی ہیں وہ آپ کا سیسی الیکشن تھا وہ پیپلز پارٹی کا الیکشن تھا لیکن جی کتن کوئی خوف و راس نہیں ہے کال آپ دیکھیں گے مسالی ٹرن آؤٹ ہوگا یہاں سے اب لوگ اپنے اپنے گاؤں میں لڑی لڑدارہ پولنک سٹیشن ہے جہاں پہ پہنچنے کے لیے کاؤٹا سے نو گھنٹے چاہیے تو وہ اس ہوگا یہاں بیٹھ کے نارے لگا چاہیے ہیں تو کال ووٹ بہاں ان کا کون ڈالے گا اسی طرح علاہ کیرنی مندار دور دراز علاقے ہیں لوگ اپنے اپنے گاؤں میں چلے گئے ہیں اور انشاءاللہ آزاد کشمیر کے انتیس حلقوں میں کتنا ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹ کریں کہ کل آپ کے حلقے میں کتنا ٹرن آؤٹ ہوگا انشاءاللہ سکسٹی پلاس ہوگا پچھلے الیکشن میں کتنا ٹرن آؤٹ ہوا تھا پچھلے الیکشن میں تھپے لگائے گئے تھے یہ تو دنیا کی تاریخ ریکارڈ ہے گواہ ہے کہ سو پرسنٹ سے زیادہ کہیں پولنگ نہیں ہو سکتی یہاں کئی سٹیشنوں پہ سو پرسنٹ سے زیادہ پولنگ ہوئی ایک پولنگ سٹیشن پہ چار سو ستاسی کل ووٹ تھے اور سات سو ستائیس ووٹ برامت ہوئے ہیں وہاں سے اب اس ٹرن آؤٹ کو اس دفعہ کیونکہ پاک فوج بھی ہے اور پھر انتخابی فیرستیں پیشنی دفعہ جو ووٹ داری سے انتخابی فیرستیں انبیہ ہزار سے زیادہ تھے اور اتبا پانچ سال میں آبادی کے اضافہ کے باوجود مارے ایسی زیادہ ووٹ ہوئے ہیں آپ کے اس حلقے میں کوئی آپ کا سیاسی لیڈر آیا دلسہ کرنے کے لیے جی بیلکل یہاں ایک تو جلسہ پیپلز پارٹی کا سترہ کو تھا مارا اٹھارہ کو تھا وہ دونوں جلسے منسوخ کر دی انتظامیہ نے وہ اجاز نامیں واپس لے لیے تھے اس کے باوجود اس کی وجہ بتا سکتے ہیں کیوں واپس کیوں لیے واپس چونکہ اس وقت فوری طور پر وہ آدھسہ ہوا تھا جو مجھ پر فائرنگ ہوئی تھی اس وجہ سے انتظامیہ نے اس وجہ سے کہ شاید کوئی اور ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو جائے تو خطرہ تو تھا نہ ہاں اس لیے انہوں نے وہ واپس لے لی تھی لیکن پھر بھی ہر چھوٹے موٹے شہر میں ہمارے جلسے ہوئے ہیں اور یہاں ہمارے ایک تو آٹھ مارچ کو وفاقی بوزراء یہاں آئے تھے ایک کنوینشن ہوگا تھا وہ بھی تاریخ ساز کنوینشن تھا پھر بیری زخمی جب میں ہوکے اسپیٹل میں تھا تو ہمارے آزاد کشمیر کے جو پارٹی پریزن رائے فاروق عیدر خان وہ آئے اور تین چار جلسے جو ہیں مختلف قصبوں میں کیے ابھی آپ نے بات کی کہ تھپے لگائے گے پچھلے سال جو پچھلے الیکشن تھا جنرل الیکشن دلتر گیارہ کا جنرل الیکشن تھا آپ کی وفاقی بزراء کہتے ہیں کہ اس سیٹ اپ کے نیچے پیپلز پارٹی کے سیٹ اپ کے نیچے جو انہوں نے بنایا سارا اس کے نیچے الیکشن فریلی اینڈ فیر ہونی سکتا تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے وہ خود بھی اصلاح دیکھیں جی ایک تو ہمیں قبل از وقت حکومت پہ تو بالکل ہمیں اعتماد نہیں ہے چونکہ یہ جو لٹھا پیسے بنی ہے اور اس وقت بھی ان کی حرکات ہو سکنات ایسی ہیں لیکن چیف الیکشن کمیشنر اور آرمی جو آگئی ہے بلاول بھٹو کی بات کرے عمران خان کی بات کرے تو وہ بہت بڑھ چڑھ کر آپ کے لیٹر کے خلاف بہت رہے ہیں اور وہ ازاز جمہو کشمیر بھی تقراری سامنے آئی کتنا اثر انداز ہوگا مسلم نگ نواز کی ازاز جمہو کشمیر کی سیاست پر بلکل اس کا کوئی اثر نہیں ہے اس لیے کہ پاناما میں عمران خان بزاعتے ہی اس کا نام ہے جبکہ میاں صاحب کا نام نہیں ہے اب چور مچائے شور والی چو میاں صاحب کے بچوں کا نام نہیں ہے میاں صاحب کے بچے خود مختار ہیں وہ بزنس مین ہیں وہ اگر کوئی بزنس کرتے ہیں تو دنیا کا مسلمہ قانون ہے کہ کسی آدمی کا کوئی جو کام ہے وہ دوسرے کے خادم تو کیا وہ اپنے بچپنے سے یہ لڑکپنے سے بزنس کرنا شروع ہو گئے جب سے یہ کمپنیوں کا بنیاد رکھی گئی تب تو بزنس مین نہیں تھے آپ کو اگر صرف یہی پوچھنا ہے تو آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عمران خان کا پانامہ میں نام آیا تو وہ کیوں شور مچاتا ہے پہلے اس کو اپنا آپ کلیر کرنا چاہیے پہلے وہ اپنی صفائی دے اس کے بعد اس نے چپ لگا لی اور صرف الزامات لگانے کی سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ وزیراعظم نواز شریف کا خود نام نہیں ہے ان کے بچوں کا نام ہے عمران خان کا نام تھا اور وہ اپنا کو ٹکلیر لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ لوگ اپنی سیاسی تقریر میں یہ باتی کرتے ہیں نا بیان کرتے ہیں بتاتے ہیں لوگوں کے وزیراعظم کا نام نہیں تھا وزیراعظم کی بچے بھی تو ان کے اپنی تھے نا میرے بھائی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الزام لگا رہا ہے سب سے بڑا زیادہ الزام عمران خان لگا رہا ہے اس کی ذات بزاتے ہی پانامہ میں شامل ہے وہ پہلے آپ نے آپ کو کلیر کیوں نہیں کرتا اور چور مچا چور والی بات وہ تو کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس پانامہ جو کمپنی بنائی تھی اس سے ایک فلائٹ خریدہ ہے اور وہ اپنے ٹیکس گوشواروں نے مسلسل دیا گیا ہے اچھا بتائی گا کہ امران خان نے تو اپنے گوشوارے ڈیکلیئر کر دیا بلکل الیکشن کمیشن میں جو آدمی بھی گوشوارے ڈیکلیئر نہیں کرتا اس کو نوڈس جاری ہوتا ہے یہ کون کہتا ہے پانامہ لیکس میں جو معاملات آئے وہ کمپنیز تو وزیراعظم نواز شریف نے ڈیکلیئر نہیں کی وہ چونکہ ان کے نام پہ نہیں ہیں ان کے بچوں کے نام پہ بھی ڈیکلیئر نہیں ہوئی اب دنیا ساری کے نام پہ جو کچھ ہو وہ ڈیکلیئر کرنا اس کی ذمہنداری تو نہیں ہوتی اب میں اگر اپنے احساسے ڈیکلیئر کروں گا میں نے اپنے کرنے ہیں حضرت یہ بتائیں کشمیر کی صورتحال کشمیر کی صورتحال پہ بات کر لیں اگر ذرا کہ کشمیر کی صورتحال پہ اوورال کیا ایفیکٹ پڑے گا شیاسی طور پہ انشاءاللہ آزاد کشمیر میں گزشتہ جو پانچ سال جو موجدہ حکومت ہے اس کی بیڈ گورننس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا وہ حال ہوگا کہ یہ کل شام کو آپ کو انشاءاللہ آپ نوٹ کر لیں کل شام کو پتہ لگ جائے گا کہ پیپلز پارٹی یہاں سے کیسے گائب ہوتی ہے اور مسلم لیگ نواز انشاءاللہ اکیلی بڑی محکول آپ کا کیا منشور ہے کیا آپ گہرے لوگوں کو کیوں ووٹ دے آخیصہ مسلمنگ نواز کو کیا کرے گی آپ کس طرح تقریب بدلیں گے ان لوگوں کی میاں نواز شریف کا ایک وین ہے پاکستان میں بڑے بڑے میکا پراجیکٹس چال رہے ہیں چھوڑ دیں جس دن پیپلز پارٹی کے ایک عمد گئی اس دن ایک سو اٹھر ارپے ڈیزل لیٹر تھا آج آپ کو پتہ ہے آپ خود اپنے گاڑی میں ڈال کے آیا ہوں گے یہ بہتر بڑے لیٹر ہے جس دن میاں صاحب انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمت مجھے صرف یہ جواب دیں کہ آپ کینڈڈٹ ہیں آپ امیدوار ہیں آپ اپنے عوام کی حلقے کی عوام کے لیے کیا کریں گے کیوں ووٹ دیں آپ لوگ آپ لوگ آپ کو سننے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی یہاں دس سال میں رہا ہوں اسمبلی میں اور بے شمار کام کیے اس چھوٹے سے علاقے کو زلہ بنوایا ہے آپ کے حلقے کی سڑک نہیں بنی اب میری بات سن لیں یہ پانچ سالوں میں ٹوٹ فٹ ہوئی کسی نے مرمت تک نہیں کی وہ میرے خاتے میں آپ نہیں ڈال سکتے آپ کو پانچ سال پہلے آنا چاہیے تھا اب پانچ سال بعد آپ آئے تو وہ قضور میرے تو نہیں یہاں آپ کا ہوگا یقینا میں نے اس چھوٹے سے علکے کو یہاں چھانوے آزار کی آبادی تھی سینسس کے مطابق اس کو زلہ بنوایا ہے وفاقی حکومت بجٹ نہیں دیتی کیا وفاقی حکومت نے کوئی بجٹ نہیں دیا آپ کو وفاقی حکومت نے کسی قسم کی مدد نہیں کی کیا کیونکہ ان کے جماعت کے ہے نا امیدوار آپ کو شاید پیسے دیتے تھے آپ کے پاس معلومات بلکل نہیں آزاد کشمیر میں ایک گرمنٹ ہے پاکستان گورمنٹ سارا ڈیویلمنٹ کا بجٹ آزاد کشمیر کو فیڈرل گورمنٹ دیتی ہے فیڈرل گورمنٹ ہی دیتی ہے خرچ کرنا آزاد کشمیر حکومت کا کام ہے فیڈرل گورمنٹ اپنے لوگ کو مختلف جگہ پر فنڈز دیتی رہی ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے ان عوام کے لیے کیا وعدہ کیا ہے کیا دیں گے ان کو کیوں ووٹ دیں صرف اس لیے کہ آپ نے کوئی دس سال قبل کچھ کیا تو آپ کو دس سال بات ووٹ دیتے ہیں یہ بھی بات ہے کہ اگر میں نے دس سال میں کچھ کیا تو باقی جو دس سال میں آپ نے کیا کیا تھا دس سال پہلے کیا تھا آپ نے بتائیں میں نے ساٹھ سے زیادہ تعلیمی ادارے بنائے دو ڈگری کالج بنائے ایک انٹر کالج بنائے اس کو زلہ کا درجہ دلوائے دو سو کلومیٹر سے زیادہ یہاں پختہ سڑکیں بنائیں دو آئیڈل پڑا جیکس پہ کام شروع گیا اور وہ دسمبر دوزار گیارہ میں مکمل ہونا تھا اس حکومت کی ناقص کارگزاری کی وجہ سے اس وقت تک وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں آپ نے کہا کہ آپ نے بہت زیادہ تعلیمی ادارے بنوائے لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ شاید نظر نہیں کیا دوسری حکومت نے بند کر دیا اس کو پیپلز پارٹی نے بند کر دیا کون کہتا ہے بند کر دیا ادارے اسی طرح ہیں لیکن ان کی بیلڈنگز نہیں بن سکی ان کی بیلڈنگز نہیں بن سکی آپ نے صرف پروجیکٹ آناؤنس کروا دی تھے لیکن نئی گورنمنٹ آتے ساتھ ہی تعلیمی ادارے قائم کیے آپ امارت کی بات کر رہے ہیں میں ادارے کی بات کر رہا ہوں لیکن پیپلز پارٹی نے وہ امارت قائم نہیں کر رہا ناظرین بریک لیتے ہیں ناظرین اہلے سولہ کہوٹا کے امیدوار ہمارے سے موجود تھے ان سے سخت سوالات کرنا اس سے ضروری تھا کیونکہ جو آزاد جمہو کشمیر کی عوام ہے ان کے حلقے کی عوام ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے وہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں کیونکہ جو افسوسناک سیاست جہاں دیکھنے میں آ رہی ہے اس کے بعد لوگ کچھ خوف زیادہ بھی ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ جوش و خروش بھی پایا جا رہا ہے موسیبنگ نواز سے کارکنان ہمیں کئی ملے جو بہت زیادہ پر امید ہے کہ ان کی جماعت جیتے گی پاکستان 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 کی جو گورنمنٹ تھی اس نے عزاد جمہو کشمیر کی عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا اب عوام کل فیصلہ کرے گی کس کے انتخابی نشانت مہر لگا کے کل اس کو فاتح قرار دے گی کل اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا یا کچھ لوگ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حلقے کی بیسک ضرورت کیا ہے لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ کیا ہوئے کیا نام ہے آپ کا عبدالحفیزمیر صلی اللہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو حلقہ ہے آپ کا جو علاقہ ہے ازاد جمہو کشمیر کے خصوصی سے آپ نے بات کی جائے تو ڈیمانڈ کیا ہے لوگوں کی لوگ چاہتے ہیں کیا ہے جناب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تو اپنی گھڑی لے کر سڑک پہ ہے تو سڑک کے حال دیکھیں دس سال پہلے یہ سڑک بہترین تھی لیکن پانچ سال جو موجودہ گورنمنٹ نے ہاں گزارے تو انہوں نے سڑک پہ توجہ نہیں دی نہ اس کو پختہ کیا اور اس پہ ایک کلو لوک بھی نہیں ڈالی وہ نظر آ رہا ہے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں یہ سڑکے بنیں یہاں تعلیم ادارے بنیں یہاں جو ہمارے ہائیڈرل پروجیکٹس جو زیر تعمیر ہیں وہ مقامل ہوں یہ چودری عبدالزی صاحب نے شروع کروای تھے چار شہر یا کشکا پروجیکٹ یہ لانا بطار پہ ہے جو ابھی تک مقامل نہیں ہے اور اس موجودہ نالائی گورنمنٹ نے جس نے کریپشن کی صرف کریپشن کے سوال اس نے کچھ نہیں کیا یہ ان کے دور میں مقامل ہو جانا چاہیے تھے انہوں نے مقامل نہیں کیا انشاءاللہ یہ آئیں گے اور اس کو مقامل کریں گے یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے علاقے میں جو تعلیمی ادارے تھے جو بنائے گئے آج سے دس سال دل جس طرح آپ کی آپ مسلمنگ نماز کے کارکن بھی ہے جس طرح آپ کے لیڈر نے بنائے یہاں وہ آج بھی قائم ہے جی جی وہ قائم ہے لیکن ان کے بیلنگز نہیں ہیں اور اس موجودہ حکومت نے ایک چپراسی کی پوسٹ تخلیق نہیں کیا ادارہ تو ادارے کی بات ہے ایک چپراسی کی پوسٹ تخلیق نہیں کیا چودری محمد عزیز صاحب کی کچھ چھوڑی ہوئی پوسٹیں جو کچھ چھوڑی ہوئی پوسٹیں تھیں جو پچاس ساٹھ یا سو کی تھی یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا بات کریں پیپلز پارٹی تو یہ بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ سابق صدر آسی والے زہداری کی جو بہن تھی فلیار تالپور انہوں نے بڑا فوکس رکازات مکشمیر پہ کہ ان کی عوام کی میں مدد کر رہی ان کی میں زندگی تبدیل کر رہی ہے یہ سب جھوٹ ہے یہ مجھے بتائیں کہ مسائل کیا ہیں آپ کے ادھر کے یہاں پہ آپ خود آئیں مسائل آپ نے دیکھیں سڑک نہیں ہے بجلی نہیں ہے ادارے جو ہیں وہ ادارے تو ہیں لیکن بیلڈنگز نہیں ہیں بیلڈنگز بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بچیاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دیواریں نہیں ہیں سکولز کی کھلے عام چھت نہیں ہیں لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں پر بیٹھ کے پڑھے ہیں تو یہ کتنا زیادہ افسوس کی بات اور دکھ کی بات ہے کہ گورنمنٹ کیوں نہیں سوچ رہی ایسا دیکھیں پچھلے پانچ سال میں یہاں آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کوئی کام نہیں کیا اور یہاں تک کہ وزیر جو ہے وہ الیکشن مہم میں چھپ گیا ہے ادھر فیس نہیں کر سکا ہے اور لوگ اتنے مایوس ہوئے اس سے کہ یہاں پر مسلم لیگ نون کے ساتھ لوگ دڑا دڑ شامل ہوئے اور پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ ادھر ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں تحریک انصاف کی بھی اگر بات کر لے تو تحریک انصاف ایک دعویٰ کہہ رہی ہے کہ وہ بڑی جماعت بننے گی کتنی حقیقت ہے وہ تحریک انصاف کہیں صبح سراد میں ہو گئی اب ادھر اس کی ابتداء ہے ابھی وہ یہاں پر تعرف کروا رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے نمائنے ہیں ابھی ان کی بھی کوئی پوزیشن نہیں جو پیپلز پارٹی تھا بڑے جلسے کر رہی ہے اور تحریک انصاف جلسے کر رہی ہے تو وہ صرف جلسوں کی حد تک رہیں گے پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی جلسے بھی نہیں کر رہی ہے پاکستان سے اس کا صفایا ہوا گلگت سے صفایا ہوا اور یہاں پر تو ریاست جمعہ کشمیر میں تو بالکل فارغ ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کال شام کو دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی بہت بری طرح سے بھاگ جائے گی شکاست کھائے گی یہ بتا دیں کہ جو عزاج جمعہ کشمیر میں جو مختلف سیاسی جلسے ہو رہے ہیں ان میں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ اس میں وہ لوگ عزاج جمعہ کشمیر سے ان کو تعلق نہیں تھا دیکھیں ادھر تو ہمارے ہاں کوئی جلسہ نہیں ہوا نا میں اوورال بات کر رہا ہوں نا آپ نے کہا کہ عزاج جمعہ کشمیر سے وہ فارغ ہو جائیں گے جس طرح پاکستان سے ان کی سیاسی دیکھیں جی باقی جگہوں کی تو ہم بات نہیں کرتے ہیں میں پورے عزاج کشمیر کی بات کر رہا ہوں لیڈر جو ہے وہ نکلا ہے تو وہ لوگ دیکھنے کے لیے لیڈر تو مان لیا نا آپ نے یہ بڑی بات ہے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ڈیمانڈ کیا ہے کیا کام چاہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے ایسا جو حل کرے آپ کا لیڈر عزاج جمعہ کشمیر سے یہ کہ ہمیں تعلیم اچھی ہونے چاہیے روڑیں اچھی ہونے چاہیے سکول ہونے چاہیے اور یہ جو پیپس پارٹی کی قومت ہی خالی انٹرپ مار کے گزر جاتے تھے یہاں سے کچھ انہوں نے ترقی نہیں کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے خالی انٹرپ جاتے آتے جاتے ہیں بس خالی ایسے ایسے کوئی کام نہیں کیا کوئی سڑک نہیں بنائی سڑکوں تو واقعی بہت برا حال ہے کیونکہ جس طرح ہم نے ہم یہاں تک پہنچ اور جس کنڈیشن میں ہم یہاں پہنچے ناظرین یقینی طور پر سڑک نام و نشان نہیں ہے عزاج جمعہ کشمیر کی اسی فیصد ازائی جو اکسریت ہے وہاں کچھ نوجوانوں سے بات کر لیں گے پاکستان طریقہ انصاف کہتی کہ نوجوان صرف اور صرف ان کی جماعت میں ہے تو ان سے پوچھتے ہیں آپ نوجوان ہیں مسلم لیگ نواز کی جماعت میں کیسے آگئے جماعت میں چوریزی صاحب کے ساتھ ہیں چوریز صاحب میں آمین کے ساتھ ہیں ہمارا ووٹ جوا ہے ان کے ساتھ جتنے نوجوان ہیں چاہے وہ عزاج جمعہ کشمیر کی ہو چاہے وہ پاکستان کے وہ تو صرف میری جماعت ہم مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہیں اور چوریزی صاحب کے ساتھ ہیں اچھا آپ بتاؤ کہ یہاں مسائلیں سکول کے یا مسائلیں سیفرش کا یا مسائلیں پانی کا یا مختلف مسائلیں کیا حل کیا ہے آپ کیونکہ نوجوان ہو دیکھ رہے ہو پاکستان کو بھی دیکھ رہے ہو عزاج جمعہ کشمیر کو بھی دیکھ رہے ہو حالات کس طرح تبدیل ہو رہے ہیں تیزی سے ڈیولیپمنٹ ہو رہی ہے امارا لاکہ تھا جو پہلے تحصیل تھا چوری صاحب نے زلہ کا درجہ دلوایا اور اچھا کام ہوا اس کے بعد آپ چوری صاحب دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ سڑکے بھی پکی ہوں گے زلہ کا درجہ ملنے سے کتنا کو فائدہ ہوا ہے کیا فائدہ ہوا ہے پہلے ہمیں جو سڑکیوں میں برپ پڑ جاتی ہے تو بھاگ جانے کا جو راستہ بلکل باندھ ہو جاتا تھا تو اب زلہ ہوا تو ادھر ہمیں ایک چیز مجھے سچ سچ بتاؤ کہ جو آپ کا دسٹرک ہیڈکوارٹر ہے اس میں دوائی ملتی ہے دسٹرک ہیڈکوارٹر میں پہلے جو دوزار دس سے پہلے ادھر ڈاکٹر بھی تھے سب کوئی تھا لیکن دوزار یارہ جب سے شروعہ الیکشن کے بعد ادھر سے جو ڈاکٹر تھے وہ بھی چلیں گے بلکل افستال کی بلکل بری آدت ہے بلکل ڈاکٹر کا نام و نشان تاک نہیں ہے ایک مجید صاحب ہیں وہ ایم او ڈی ایچو تھے وہ چیک کرتے تھے لیکن وہ بھی اتنا کوئی خیر مسائل ہے وہاں ابھی بھی ازاد جمہو کشمیر کا ایک بڑا ظلہ ہے اور آخری ظلہ ہے یہاں لیکن مستحی ہے کہ الیکشن جب آتے ہیں تمام سیاسی جو نمائندگان ہیں سیاسی لیڈرز ہیں وہ باہر آتے ہیں لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں لوگوں سے اپیل کرتے ہیں ان کے ووٹ دیا جائے بڑا سیاسی الیکشن اس کو قرار دیا جائے رہا ہے ازاد جمہو کشمیر کا دو ہزار سولہ کا جنرل الیکشن اس میں تمام سیاسی جماعتیں بہت بڑی قوت سے حصہ لینے آ رہی ہے اب نارے بازی کی جا رہی ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد اس وقت جاغ اٹھی ہے شاید ہم یہاں پہنچے ہیں تو جس طرح پہلے ہم نے کہا کہ وہ جوش نظر نہیں ہے لیکن اب ایک پورا محول بند گئے کہ یہاں کل الیکشن ہونے جا رہا ہے لوگ کی بڑی تعداد ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ڈیمانڈ ہے کس طرح دیکھتے ہیں کل کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالیں گے کیونکہ جتنی ہائپ اس وقت کریٹ کر دی گئی ہے ازاد جمہو کشمیر الیکشن کی تمام سیاسی جماعتیں اس وقت بڑی تعداد میں یہاں آگئے ہیں یہ مجھے بتاؤ کیا لگ رہا ہے کتنی بڑی تعداد میں کل لوگوں کو نکال لوگیں گھر اور سوار پولنگ سٹیشن تک دے گئے کالی تیس چالی زار تیس چال پچاس زار لوگ وہاں پہ نکلیں گے اور مسلم لیک نون کو وور دیں گے اور باری اکسریہ سے مسلم لیک نون آپ بتاؤ کہ کتنی ڈیوٹیز لگی ہیں تمام جوانوں کی کہ لوگوں کو گھر تک جانا ہے لوگوں کو باہر نکالنا ہے پولنگ سٹیشن تک لے کے جانا ہے پولنگ سٹیشن انشاءاللہ ہمارے لوگ خود پولنگ سٹیشن تک جائیں گے اتنے بہت ان لوگوں کو شعور ہے وہ لوگ پولنگ سٹیشن تک پہنچ چکے ہیں لوگ دور دور تک جاتے ہیں وہ وہاں سے واپس آگئے ہیں لوگ دبائی سعودیہ سے ہمارے لوگ واپس آ چکے ہیں وہ انشاءاللہ کالنون لیک باری اکسریہ سے جیتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ کو اتنا شعور آ چکا ہے کہ وہ آزاد جمہو کشمیر کے جنرل الیکشن نے ووٹ ڈالنے آئے رہے ہیں خصوص طور پر اپنی پیاری جماعت کو جتے ہو بھی ان کا لیڈر سے چاہے وہ مسلمنگ جس کا یہاں لوگ ہیں مسلمنگ نواز کا ان سے تعلق ہے ان لوگ کا دعویہ یہ ہے کہ کل یہ بڑی لیڈ سے یہاں جیتیں گے اور جو لوگ کی بڑی تعداد نکلتی ہے ٹرن آؤٹ کی خصوص طور پر اگر بات کریں تو ٹرن آؤٹ آزاد جمہو کشمیر میں بھی کہ الیکشنز میں کافی کم رہتا ہے لیکن اس مرتبہ امید یہ کر رہے ہیں لوگ کے بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے اور بڑی تعداد میں لوگوں گھروں سے نکالنے میں کامیاب ہوں گے تاکہ جتنی ہائپ کریٹ کی گئی ہے خاص طور پر اپوزشن جماعتوں کی جانب سے جس میں پاکستان طریقہ انصاف شامل ہے پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے پاکستان جمہو کشمیر کی حکومت حکومتی جماعت تصور کی جاتی ہے لیکن وفاق کی اگر آپ بات کریں پاکستان کی بات کریں تو وہاں کے جو حالات ہیں وہی حالات یہاں بھی اثر انداز ہوتے ہیں نظر آ رہے ہیں تحریکی کا انصاف بھرپور دعویٰ کر رہی ہے کہ نواز شریف کو وہ یہاں حکومت بنا نہیں دے جب پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے لیکن مسلم نواز کی صاحبزادی مریم نواز شریف کا بھی مسلم سے ٹویٹ آیا اس نے بھی یہ کہا کہ آزاد جمہو کشمیر اس طرح مسلم نواز کا گھڑ بند کر رہے گا اور جو مرضی ہو جائے لوگ کی بڑی تعداد اس بات کے خلاف ووٹ دیں گے جو پنامہ لیکس کا ایشو کریٹ کیا گیا لوگوں میں پاکستان مسلم نواز کے سربراہ اور وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف کے خلاف تمام طرح جو باتیں کی گئے کوئی اپوزیشن ایک نئی لہر کا آغاز کرنے جاری ہے کہ وہ سڑک پہ گئے لیکن فیصلہ کل ہوگا کہ کیا آزاد جمہو کشمیر کی عوام کیونکہ یہ بھی عوام اس نے ہی باشور ہے جتنی پاکستان کی عوام ہے اور یہ بھی وہی معاملات دیکھ رہے ہیں وہی تقریر سنوی ہے وہی معاملات کو جان چرہے ہیں کہ کیا پنامہ لیکس کس طرح اثر انداز ہوگی اگر مسلم نواز کل یہاں جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ایک بڑا سٹرونگ میسج جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے شیمن عمران خان کو کیونکہ وہ یہاں کئی اب جلسے کر کے جا چکے ہیں بلاول بھٹو زرداری خود یہاں پہنچے انہوں نے جلسے کیا لیکن بات یہ ہے کہ وزیراعظم نواز شریف نے یہاں کوئی جلسہ نہیں کیا وزیراعظم پنجاب شباز شریف کچھ عرصہ قبل پہلے آئے تھے لیکن اس طرح جلسہ نہیں کیا الیکشن کیمپین کا جو دورانی ہے اس میں کوئی جلسہ نہیں کیا گیا وفاقی وزیراعظم نے بھرپور کیمپین کیا اپنے مختلف سیاسی رہنماؤں کیا اپنے سیاسی جو نمائندگان ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے امید واران ہے لیکن اب فیسطہ کل ہوگا کل صبح آٹھ بجے پولنگ کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد شام تک پولنگ جاری رہے گی اس کے بعد غیر حتمی غیر سرکاری نتائل آنا شروع ہو جائے گے بلکہ میرے لئے ایک بچہ جس نے پروپر مسلمک نواز کا جیالہ کار کو لگ رہی ہے اور امید ہے کہ یہ خود نے ووٹ نہیں ڈال سکے گا لیکن شاید لوگوں کو موٹیویٹ کرے گا کہ ووٹ ڈالنے جائیں انشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا چدریزانہ رزیز اچھا یہ مجھے بتاؤں گے خود ان سے بھی بات کر لیتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کیا مسائل ہے یہاں انشاءاللہ ہماری ہنڈر پرسنٹ ہمیں امید نہیں ہمیں یقین ہے کنفیڈنس ہے ہم یہ الیکشن جیت چکے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ کیمپین بھی کر رہے ہیں اپنے لیڈر کی اپنے امیدوار کی گلی دور ٹو دور جا رہے ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں لوگ اس سے کیا وعدے کر رہے ہیں کہ ان کو کیون سا مسئلہ سب سے پہلے حل کریں گے یہاں پر ظلم ہے ٹھیک ہے اور مسلم لیگ نون کی جو کمپلین ہے وہ امن ہے الیکشن ایک اور بات ہے لیکن ہم امن کو آگے لے کر جا رہے ہیں انشاءاللہ لوگ امن کو دیکھیں گے فیوچر اپنا پاکستان کی ہم کنڈیشن دیکھیں گے آزاد قسمی کی کنڈیشن دیکھیں گے انشاءاللہ امن کی طرف لوگ جائیں گے اور ہماری کمپلین انشاءاللہ ہانڈر پرسنٹ ہانڈر پرسنٹ ہے ایک چیز بڑا ضروری ہے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ تمام لوگ نوجوان جاں کھڑے ہیں ایک تصادم کا خدچہ ہے کل بھی کہ لوگ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل بھی آپ شاید تصادم کریں اور آپ کہیں گے شاید وہ تصادم کریں کتنا ضروری ہے کتنا ضروری ہے کہ اس الیکشن کو پور امن طریقے سے کل ہوں انشاءاللہ یہ کل الیکشن پور امن ہوگا کیونکہ یہاں پر فوج تائنات ہے وہ بارپور طریقے سے آپ نے ڈیوٹی دے رہی ہے انشاءاللہ اس کی مجودگی میں کوئی ایسی واقعات نہیں آپ لوگ کی جانب سے تو کوئی ایسی کوشش بھی نہیں کی جائے گی کہ پور امن طریقے سے ہمارے قائد نے حکم دے گئے پور امن طریقے سے رہے ہیں کوئی واردات نہیں کرنی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا قانون جو ہے وہ سب کام کرے گا ہم نے ان کے حکم دے گا امید ہے کہ جس طرح باتیں کی جائے رہی ہیں کہ کل پور امن الیکشن کیونکہ ایک خطچہ ابھی بھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہاں لوگوں میں خوف و حراس ابھی بھی پائے جا رہا ہے کہ کل شاید خدا نہ خواستہ جس طرح افسوسناک واقعات پیش آئے اس کا کئی ریپیٹ ٹیلیکاسٹ نہ ہو جائے اس وقت پرگرام میں وقت تو ایک بریک اپ بریک لیتے ہیں بریک اپر واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب پہنچے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ آزاد جمہو کشمیر کی حکومتی جماعت بھی تھی اس کے کیمپ میں کل الیکشن ہونے جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلمین نواز کے درمیان بڑا سیاسی مقابلہ بڑا سیاسی مارکہ کل دیکھنے میں آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو امیدوار ہے خواجہ تارک سید اس کا خود تو موجود نہیں ہے لیکن پارٹی کے دیگر رہنما ڈسٹرک حویلی کے پریزیڈنٹ ڈسٹرک حویلی کے جنرل سیکرٹی موجود ہیں ان سے جان نہیں کوشش کرتے کیونکہ بریک سے پہلے جو ہم نے آپ کو مسلمین نون کے قیام سے باتشید سنوائی باتشید دکھائی جس میں انہوں نے پرپور الزامات لگائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان پر فائرنگ کی ان کے دو لوگ کو جامباگ کروایا جس میں پیپلز پارٹی کا ہاتھ اور جتنی بھی حالات بھی وال سیوو کنسٹرک رواسے گا جتنے بھی پروجیکٹ اس سے پچھلی گورنمنٹ کے تھے وہ آج تک پیپلز پارٹی نے کوئی بھی ایک روپے کا کام اپنے ظلے میں نہیں کرتے تو انہی سے جان لیتے ہیں انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا حالات ہیں کیا واقعات ہیں آپ صدر ہیں حویلی ڈسٹرک کے آپ کے کینڈیٹ تو موجود نہیں لیکن آپ بہتر طریقے سے اس کا جواب دے سکیں گے مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ آپ نے تو جتنے فنڈز تھے یہاں کے وہ آپ لوٹ کے کھا گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سوال کا جواب کہ مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے جبکہ ظلہ ویلی میں مسلم لیگ نون کا نام کی چیز کوئی نہیں ہے وہ چند ایارہ دار ہیں وہ بخلات کا شکار ہیں یہ بتائیں اب بہت زیادہ جذباتی دکھلی تو آزاری باتے کال آپ نے الیکشن لڑنا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اور عام عمام جو کہتی ہے چلیں ایک بات تو مسلم لیگ نون کی ہوگی جو عام عمام کہتی ہے آپ کے تو حلقے میں سڑک بھی نہیں ہے یہاں اس وقت دو عرب کے کام سرکوں پر لگ رہا ہے پیسہ دو عرب کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے کم از کم اس وقت چالیس سرکیں زیر تعمیر ہیں اور کم از کم چالیس سرکیں جو بکایا ہیں باقی جن یہ الیکشن کا دور ختم حکومت کا جو دور تھا وہ ختم ہونے کے بعد کام پہ آغاز ہو گیا آخری دنوں میں آگئے یہ آغاز سے شروع ہے ہم بھی ابھی لاہور سے جب پہنچے ازاز جمہور کشمیر سارے حلقے وزٹ کرتے ہوئے آپ کے حلقے میں سڑک نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ یہاں دیکھ لیں آپ کو اللہ نے روشنی دیا ہے یہ کم از کم چالیس سڑک جو ہے پختہ وہ اس وقت کام شروع ہے پانچ پانچ چھے چھے دس دس کلومیٹر کے ایک چیز ایک جو ہم اس وقت جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکیں کہ یہ وہ جگہ ہیں حالات ہیں کہ یہاں صفائی کا بھی اس طرح نظام نہیں ہے نکاسی آپ کا نظام نہیں ہے ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں نے وہ سکولز دیکھے ہیں جن کی باؤنڈری والز نہیں ہے سکولز میں باؤنڈری والز نہیں ہے یہ کم از کم زلزلہ کے دور میں اس وقت مکمل تباہ ہو گیا تھا یہ علاقہ آج تک وہ جو ان کی دور رہے دس سال مسلم لیگ نے کوئی کام نہیں اس وقت جو حالات ہیں ہم بھی آپ کے پلوٹ میں کھڑے ہیں اگر کیمروان دکھا سکے جتنی اس وقت یہ گندگی ہے یہ آپ کا کام ہے لوگوں کو شعور دینا نوجوان نسل ہے بچے یہاں کھڑے ہیں بخلے بیماریاں اس سے بچوں کو لگ جاتی ہیں نوجوان ہے یہ آپ کا کام تھا یہ تمام سڑک جو ہے اگر آپ سڑک بھی دکھا سکے تھوڑی سی تو اس کے اطراف میں پانی اگر آپ یہاں بارش تھوڑی سی وجہ تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا یہ آپ لوگ کی ذمہ داری تھی نا کہ اپنے چنیور میں کام کرنا اب لوگ کیوں ووٹ دیں یہ ایک منٹ میں یہ جو بائی پاس یہ روڑیں جو بنی ہیں یہ پیپل پارٹی کے دور میں بنی ہیں جبکہ مسلم لیگ کے دور میں ایک روڑے کا کام نہیں ہوا ہے یہ تمام دیکھ رہے ہیں یہ تازی روڑیں ہم نے بنائی ہیں اس پورے پیریٹ میں پانچ سال کے دور میں اس وقت بھی موقع پر دو عرب رپے کا کام میں چاہوں گا آپ کے جنرل سیکرٹی ان سے بھی بات کر لوں ان سے بھی پوچھتوں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جد راٹھول میرا نام ہے جو کنڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں یہ ہمارے قزن ہیں لیکن آپ نے ایک سوال پوچھا ان کو یہ جو جگہ یہاں پہ بند ابھی تاک یہ گندی پڑھی ہے یہاں پہ پپلس پارٹی کے دور میں کام نہیں ہوئے ایسا نہیں ہوا اصل بات یہ ہے کہ ازاد کشمیر کے پاس کوئی بجٹ ذاتی نہیں ہوتا بجٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ پاکستان چاہتا ہے اور پاکستان میں مسلم لیکنون کی آپ کہہ رہے ہیں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وفاقی قومت نے ازاد جمہ کشمیر کو کوئی فنڈ نہیں دیئے جب ہم سر صرف آپ کے حلقے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم نے ازاد جمہ کشمیر کے کافی بیکسیمم حلقوں کو کور کر دیں نا تو کوئی انڈیسٹری ہے نا ازاد کشمیر کے پاس یہاں پہ تو صرف چند مطلب وہ گورنمنٹ ملازمین ہیں تو پاکستان سے سب چیز فنڈ آنے ہوتے ہیں ازاد کشمیر میں وہ لگتے ہیں جیسے پاکستان کے چار صوبے اس طرح پانچوں میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح یہ ہے وہاں سے فنڈ کبھی ریلیز اپ گورنمنٹ پیپلس بارٹی 11 کلیکشن ہوا تو کسی حکومتی پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اللہ کی زمین بھی گواہ ہے اور یہاں جس وقت فیصل راٹور ہم ایک شیدول ہمارا تھا شیدول کے مطابق پورے ایک مہینے کا شیدول تھا پیپلس بارٹی کا الیکشن کمپین میں تھے ہم اور ہم نئے نو تاریخ ایک مہینے کا شیدول تھا جس کی اطلاع انسامیہ کو ایجنسیو کو تھی اس کے مطابق ہم گئے پلنگی کے مقام پہ اور چودری عزیز صاحب جو ہیں وہ بغیر شیدول کے وہاں گئے فرشید راٹور صاحب ہیں کہ وہاں ہیں ان کے گھر گے اور شیدول نہیں تھا جو ہماری میٹنگ تھی وہ ممتاز راٹور محروم کی جو کبر ہے اس کے ساتھ بہت بڑا گراؤنڈ ہے یہ تو باتیں ہوگی شیدول کے ایک الزام جو دونے لگایا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دستاویزی ثبوت بھی دیا ہے وہ کیسٹر کا جس میں آپ کے جو امیدوار ہیں پیپلس پارٹی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فائرنگ کروا ہوں گا مسلمین نواز کے کینیڈیٹ پہ کتنی حقیقت ہے اس میں یہ جہاں تک ان کی بات ہے تو ہم بھی آپ کو انشاءاللہ وہ کیسٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے ایک نہیں ہے درزلوں کیسٹریں موجود ہیں جو اشتیار انگیزی وہ کرتے رہے ہیں اس کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارا ریکارڈ ہے انشاءاللہ وہ ریکارڈ بھی ہم آپ کو دیں گے جہاں تک آپ نے تعمیر یہ چیزیں یہ سیاسی الیکشن سیاسی جنگ سے اس کے بعد یہ دوسری جماعت میں چلے گے آخر میں اب یہ نون لیگ میں آئے اگر ان کو ٹکٹ نہ ملتا تو آج یہ پی ٹی آئی کے میدوار ہوتے اس سے اس سے جواب زیادی نہیں ملتا ہے کہ وہ موقع سیاسی جماعتہ کا تبدیل کر رہے ہیں تو اس کو جواب زیادی نہیں ملتا ہے کہ آپ کے لڑائی ہو صرف مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جو معصوم جانے ضائع ہوئی اس کا ذمہ دار وہ آپ کو قرار دیتے ہیں آپ کس کو قرار دیتے ہیں ہم یہ بات ریکارڈ پر ثابت کر رہے ہیں جوڈیشن انکواری ہم نے کروائی ہے اگر یہ بات ہم پر ثابت ہو گئی جوڈیشن انکواری میں تو ہم آپ کو دعوے سے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہمارا ممبر اسمبلی امیدوار یا جو وزیر حکومت ہے اگر وہ اس میں ملوث ہوا تو ہم دنکے کی چوٹ میں ان کے حوالے کریں گے اس کی تاریخ کیوا ہے کہ دو ہزار کا مجمعہ تھا کارنل میٹنگ تھی ہم وہاں گئی اڑائی بجے تقریباً پانچ یا دس منٹ ہم نے یہ بتا دیں کہ ان دکانوں کو آگ کس نے لگائی یہ دکانیں دنیا ساری کو پتا انسامیہ کا پتا ہے جنسی کو پتا ہے یہ دکانیں جو ہی وہ ان کے پاس انہوں نے یہ کیا جب وہ اپنے میٹنگ ختم کی ختم کرنے کے بعد پلنگی بزار جہاں ہماری میٹنگ جاری تھی وہاں سے ان کے لوگوں نے فائرنگ کی غلط نارے لگائے اور ہم لوگ وہاں سٹیج پہ بیٹھے گئے تھے پوری قیادت تھی فیصل راٹور تھے تارک سعید تھے سب لوگوں نے ان کو یہ بات کہی کہ آپ بیٹھ جائے یہ پانچ یا دس جوابی فائرنگ ہوئی آپ کی جانب سے ہماری طرف سے کوئی جوابی فائرنگ نہیں ہوئی مجھے یہ بتائے گا کہ لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں دیں پیپلز پارٹی کو اس لیے دے رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پیپلز پارٹی کا سیٹ اپ ہے آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر میں اس وقت جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس نے تین میڈیکل کالجز آزاد کشمیر میں بنائے دو یونیورسٹی ہیں بنائی ہیں چھے یونیورسٹی ہیں کم از کم بنائی ہیں اور جتنی یہ جو کام آپ نے باغ میں دیکھا ہوگا مظفر آباد میں دیکھا ہوگا میں ایک ریکویسٹ کر دوں کہ یہ جو پیسہ تھا یہ سارا ڈی آروں کے ثرو جو ارتکوک میں آیا تھا فارن کی طرف سے ڈونرز کسی ایڈ آیا تھا یہ جو اس وقت نونلی کے مدوار ہیں اس وقت کے منسٹر تھے انہوں نے جب ڈونرز کی جو کانفرنس ہوئی اس میں انکار کر دیا تھا کہ اویلی میں نقصان نہیں ہوا بیسیکلی جو فانز آئے ہیں وہ فانز یوز ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں ہمیں ان اس تقریر کے اور اس کے انکار کرنے کے وجہ سے اویلی اس وقت تک بیک ورڈ کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی کے قومت ہوتے ہیں پیپلز پارٹی اتنی آواز نہیں اٹھا سکی پیپلز پارٹی اتنے لوگوں کے مسائل حل نہیں صرف صرف یہ بتائیں کہ بیسیک مسئلہ آپ کے حلقے کا کیا ہے اس وقت تو یہ ہی ہے ہی ہمارا ہیلس کا مسئلہ ہے بیسیک جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمارا بن رہا ہے ہماری گورنمنٹی نے دیا روڑ کا جو ہے گورنمنٹ نے آسپیل دیا بالکل دیا اس بات کی تاہید کرتے ہم لیکن اس میں دوائی نہیں ملتی سار دوائی کون دے گا فائنل ہو پہ آ رہا ہے وہ تو زیرہ پراپر دوائی آئے گی نا اس پہ بھی ان کا ہولڈ ہے ملازمی اگلے تینیور کے بعد آئے گا آپ کچھ کہنا چاہ رہتے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ آپ نے ایک سوال کیا ہے ہمارے جنرل سیکھٹی صاحب کے سامنے یہ تمام جو فائننگ جو پروگرام یہ خرشید راٹور کے گھار بنا اس میں چودری عزیز شامل ہیں اس میں ہمارا ایک خواجہ ہم نے مکمل طور پر یہ کلیر کر لیا ہے ہمارا ایک خواجہ رشید ہے ہم ایک مسلم بھی آپ کہنا چاہ رہیں گے آپ کے اپنے اندر کے دور پر شامل تھے یہ سالحون کے اندر کا معاملہ ہے ایک سازش بنائی گئی یہ سازش کے تحت بہت ہوئی ہے یہ مجھے بتائیں کہ کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا کل الیکشن ہے کل صبح لوگوں نے نکلنا ہے گھر سے ووٹ ڈالنے کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں کہ ہمارا جو عریف ہے جو اس نے کاروائی کرائی ہے پری پلاننگ کے تحت اس کا مقصد یہ تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ اس وقت ہماری انشاءاللہ اللہ کے فضل حکم سے ہم سکسٹی فائف پہ تھے اور وہ فورٹی فائف پہ تھا جب اس نے یہ ایک پلاننگ کی ایک میسیج دینے کے لیے مظلوم بننے کے لیے یہ ساری کاروائی کی ہم یہ بات دعوے سے کہتے ہیں ازاویلی میں اس سے عرب روپے کے نفسان کی ہے جو بات یہ ہمارا ایڈوکیٹ صاحب نے کیا ہے اس کی میں افضاد کر دوں کہ یہ علاقہ جو ہے سیونٹی ون میں یہ جلا میں بہت دھوڑا میں چاہوں گا آپ کو چھوڑ لوگوں سے کمنٹ سے دیں آپ مجھے بتائیں لوگ کیوں ووٹ دیں پیپلز پارٹی کو دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کے بارے میں اپنے گھر زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں ہم اپنے گھر بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ اس لیے ہم لوگ دیں گے کہ یہ جسے بی گروپ کا اپنے نام لیا کہ تمام الزامات اس نے ہم پہ لگائے حالانکہ تمام کچھ یہ ان کا درطہ ہے ان نے کیا ہوگا اس کا ثبوت آپ کو کل مل جائے گا کل مل جائے گا اچھا آپ مجھے بتاؤں پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں دیں آپ تو نواجوان در ایسے عمران خان کہتے ہیں کہ سارے نواجوان در پی ٹی اے میں پیپلز پارٹی کو ووٹ اس لیے دیں کیونکہ پانچ سال پہلے دس سال جو نون لیگ کا اس وقت منسٹر ہے جو امیدوار ہے وہ دس سال یہاں پر منسٹر رہ چکا ہے آج آپ کو یہ جو روڈ تھوڑی سی لوگ پڑی نظر آ رہی ہے نا دس سال پہلے یہ روڈ یہاں پر کچھی تھی میں آئیس روڈ پر آئے ہوں مجھے ہی روڈ کا نام بتائیں کیونکہ روڈ بالکل نہیں ہے خیر وقت حتم انہوں نے ناجوین کل بڑا مقابلہ ہوگا بڑا سیاسی الیکشن ہوگا اس وقت اگر آپ ازاد جمہو کشمیر کے جنرل ایکشن دوہزار سولہ کی بات کرے تو حویلی کا جو ظلہ ہے اس وقت اس کا الیکشن سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے افسوسناک واقعہ پیش ہے جس پہ کچھ قیمتی جاننے بھی ازائیں اس کی بانے خوف کی فضاء بھی ہے لوگ شاید اسی اسی ریاکشن میں لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلیں یا پھر اپنی پارٹی کے جو میدواران ہیں ان کی سپورٹ کے لیے باہر نکلیں کچھ لوگ شاید ایک ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلکہ الے سکسٹین میں لوگ کی اتنی بڑی تعداد شاید ووٹ ڈالنے بھی نہ رکھیں کیونکہ جب جنرل پبلک سے ہم نے بات کی تو وہ بہت زیادہ مایوس ہو گئے خوف کی علامت ابھی بھی سڑک پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی جہاں ایک دکانوں کو آگ لگائے گئی دو سیاسی جماعتیں اتنی شدت اختیار کر گئی اتنے زیادہ سنگی نویت پہنچ گئی کہ اس کے بعد اب دونوں جماعتیں شاید مل کے بیٹھ کے بھی معاملات تیر نہ کر بائیں پاک فوج نے تمام در جمعہ داریاں وہ سنبھال لی ہیں پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر پاک فوج کے جوان تائنات ہوں گے اے جے کے پولس کی بھاری ڈپلائیمنٹ کر دی گئی ہے امید صرف اس چیز کی کرنی شئے کہ کل الیکشن پیس فل طریقے سے کل اس کا نکات کیا جا سکتا کہ لوگ پور امن طریقے سے جو اپنا حق کے رائے دہی ہے اس کا استعمال کریں اور کل ایک تاریخ رقم کریں کہ پور امن طریقے سے تمام پاکستانی مل کے انہوں نے تمام پاکستانی مل کے بہترین طریقے سے انہوں نے یہاں جمعہ کشمیر میں الیکشن کر رہا ہے بلکہ میں چاہوں گا کچھ اور لوگ ہیں ان سے بات کر رہے ہیں جیالے ورکر مجھے لگ رہے ہیں کہ انہوں نے پراپر پیپلز پارٹی کا جھنڈا بھی پاندھا ہے کیا کتنا لگ رہے ہیں کہ غلط پیپلز پارٹی جی جائے گی آپ نے یہ سوال سب سے پہلا کیا جو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں ہم اس لیے ووٹ دے رہے ہیں جو ازاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بنیاد ہمارے کانڈیڈیڈرز جناب منتاز راٹھور نے رکھی تھا یہاں ازاد کشمیر میں جب پاکستان پیپلز پارٹی ازاد کشمیر میں آئی تو وہ ہمارا منتاز راٹھور صاحب تھا جس نے یہاں بریاد رکھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جنڈے پکڑے میں درہا ان سے بات کر لیں آپ ووٹ تو نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کا ووٹ ہی نہیں بنا لیکن یہ مجھے بتاؤ کہ باقیوں سب کو کیا کہہ رہے ہیں دوستوں کو بڑے بھائیوں کو اببو کو چاچا کو تایا کو کہ کس کو ووٹ دیں پپلز پارٹی کو پکی بات ہے پکی بات ہے پچوں کو تو عمران خان پسند ہے نہیں اور کچھ پچوں کو شیر پسند آتا ہے مجھے بلاول بٹو مجھے تیر آپ کا لیڈر بلاول بٹو ہے جی اور آپ سب کو کیا کہو گے کس کو ووٹ دیں لوگ آپ کو دیکھ رہے کل ووٹ دینے جانے سب نے صبح صبح اٹھ کے بلاول بٹو باقیوں کو کیا کہو گے ووٹ کس طرح دیں پپلز پارٹی کو دیں اچھی طرح دیں اور آپ کے انتخابی نشان کیا ہے تیر باسوم بچے ہیں کیونکہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں لیکن ان کو پتا ہے یہ بھرپور طریقے سے سیاسی ہیں کیونکہ سیاسی گھرانے میں تعلق رکھتے ہیں اور پاکستان پپلز پارٹی کے کیمپ اس وقت موجود تھے صرف ناظرین یہ امید کی چانی چاہے کہ کل کا جو الیکشن ہوگا وہ پر امن طریقے سے اس کا انعقات کرا جا سکے تاکہ لوگ اپنا حق کے رائدہی استعمال کریں بغیر کسی خوف کے بغیر کسی ڈر کے تاکہ عداد جمعہ کشمیر کے اس دوہزار سولہ کے جنرل الیکشن کو جتنی ہائپ دی جاری ہے وہ اتنے ہی خوششلبی سے اس کا انجام پائے اور لوگ بڑے اچھے طریقے سے اس کی حکومت قائم ہو جو بھی جماعت جیتی ہے لیکن نتائج صرف یہ ہونا چاہیے کہ سڑکیں بنا دیں سکول کی چار دیواری بنا دیں ہسپتال کے اندر یقین آمانیہ کے دوائی نہیں ملتی تو دوائی لوگوں کو ضرور پروائیڈ کی جائے پروگرام وقت سپیشل سے سلطانچہ کو ازادہ دی جگہ اللہ نکمان